بات ہوتی ہے دعاوں کی کیا دعائیں کسی کی اگر کسی کی اس میں نہیں لکھا دعائیں رحمت کے اس میں آتی ہیں کہ اگر کوئی کسی کے لیے بہت دعا کر رہا تو اللہ کی رحمت و بردست و بہت پیار سوال کیا آپ نے الدعا مخل عبادت دعا عبادت کا مغز ہے اللہ کے رسول کے حدیث اور اگر اللہ تعالیٰ حدیث پاک مطلعہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اگر امت دعا نہ کرے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو غرط کرے گا اور ایک ایسی قوم لائے گا کہ جو خطا کرے اور اسے رب سے دعائیں کرے اللہ اسے معاف فرما دے تو دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی پسند کی جاتی ہے کیوں پسند کی جاتی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے وہی بات آگئی رحمت والی یہی جو رات ہے اب ہم سہریم ہیں اللہ تعالیٰ ندا کرتا ہے نا ساتھوے سے پہلے آ کر مانگو مجھ سے رسم فروانی مانگو میں عطا کروں گا رحمت مانگو میں عطا کروں گا عمر بردرازی مانگو میں عطا کروں گا تو دعا تو بے شک آپ جو بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے یہ رحمت ہی رحمت ہے یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ موت کا وقت متین ہے اس کے علاوہ جو کچھ رب سے مانگنا ہے آپ دعا میں مانگیں اللہ کی رحمت آپ کو اگر آپ کے نصیب میں نہیں بھی ہوتی تو وہ دے دیتی ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر مغرم کہا کہ اللہ جو چاہے لکھ دے اور پھر مٹا بھی دے تو یہ جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی دعائیں ہوتی ہیں ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں یہ کیا کرتے ہیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں بلکل جی دعا آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے اور زیادہ زیادہ تبیہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے دعا لینی چاہیے اور پیسہ آپ لے لیں گے وہ بھی آکے چلے گا لیکن دعا جو ہے وہ آپ کا زندگی پر ساتھ بھی دیتی ہے اور بہت سے لوگوں کی قسمتیں دعاوں سے ہی بدلتی ہے